موسیقی 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 لیکن جسے ہم نے موضوع بنایا ہے دو یا تین جنولیں وہ بس آپ کی خدمت میں پیش کریں پرور دگا رہنا اسے ہم سے قبول فرمائیں ہمارا پڑنا اور ہم کا سننا اور ہم سب کی توفیخات میں اضافہ فرمائیں صلوات پر دے جاتا ہم ملوانی آیت مبارکہ کی خدمت میں پیش کی جاتی رہی وَلَمَّتْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ عُمَّتِنُ رَسُولًا کہ ہم نے ہر احمد میں ایک رسول بھیجا ہے جو اللہ کی عبادت اور اجتنابِ تاغوب کی طرف ہدایت دیتا ہے فَمِنْهُمْ مَنْحَدَ اللَّهِ پس ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو پروردگار علم ہدایت دے دیتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْحَقَتْ عَلَيْهِ الْبَلَادَ اور ان میں سے کچھ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں اس ہدایت کا اثر نہیں ہوتا اور وہ خود اس ہدایت سے اتنا دور ہو جاتے ہیں کہ ان پر وہ گمرہی اور زلالت سب کر جاتی ہے فَسِلُفِ الْعَلْفِ پس ہر انسان کو پروردگار علم اس بات کی طرف وعدار کرتا ہے تیار کرتا ہے کہ تم دیکھو دنیا میں کہ کیسے پروردگار علم نے جھوٹلانے وانوں کا انجام کیا کل میں آپ کی خدمت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ان کے دور کا ایک واقعہ اور روایت امام حسنِ عسکری علیہ السلام کے حوالے سے آج کی گفتگو میں انشاءاللہ ایک روایت اور آپ کی خدمت پرس کی جائے گی کہ پروردگار کہتا ہے دیکھو اپنی آنکھیں کھول کر رکھو زمانے کے حالات دیکھو کہ جھوٹلانے والوں کو پروردگار کیسے رسوا کرتا ہے کیسے پروردگار زلین کر دیا کرتا ہے اور جو خدا اور خدا کے فرامین اور خدا کی حجتوں کے محبت کرنے والے ہیں انہیں پروردگار بچایا کیسے کرتا ہے انہیں پروردگار دنیا اور آخر اپنے سرفراز کیسے کیا کرتا ہے پس مولا کائنات کا ایک جملہ جو کلمات قصار میں سے سامنے عدورہ پیش کیا تھا دو الفاظ میں آپ کی شکمت میں دو صفات کے طور پر پیش کی تھی کہ پروردگار عالم جس قانون اور جس اسلوب سے اس دنیا میں انسانوں کا ایک طریقہ رکھتا ہے پروردگار عالم انسانوں کے ان رویوں کو اہل بیت کی زبان سے جب بیان فرماتا ہے تو مولا نے ایک جبلہ فرمایا تھا کہ عاجز و عافہ عاجز انسان کے لئے عافت ہے اگر انسان عاجز ہو جائے اور اس کے لئے راستے بند ہو جائے تو یہ انسان کے لئے عافت اور مشکل کا باعث بن جاتا ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک جملہ تھا وَسَبْرُ وَشَجَعَعَتْ کہ شجاعت نام ہے سبر کرنے کا کہ جہاں جتنا انسان سبر کر سکتا ہے وہ اس کے لئے شجاعت کی دلیل بنتا ہے اور میں نے کل سیدو شہدہ امام حسین علیہ السلام جملہ کی خدمت میں پیش کیا کہ مولا سیدو شہدہ جب نکل رہے تھے تب بھی یہی فرما رہے تھے کہ میں سبر کرنے کے لئے جانا ہوں وہ سبر کتنا عالی اور کمال تھا کہ جسے سیدو شہدہ نے کربلا کے میدان میں پیش فرمایا پس وہ سبر تھا جسے آج بھی دنیا یاد کرتی ہے تو آج صرف سیدو شہدہ نہیں سیدو شہدہ کہ ہر سپاہی کو جنہیں سیدو شہدہ نے یہ کہہ کر فضیرت بھی دی تھی اور ناز بھی کیا تھا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں ویسے کسی کو نہ مل سکے یہ ان اصحاب کا کمال تھا کہ جن میں سے ہر ایک چراب بجھنے پر اس بات کے لئے آمادہ تھا کہ اے سیدو شہدہ اگر آپ حکم فرما دیں تو یہی دلوانیں ہماری گردنوں کو کاٹ کر یہ سر آپ کی خدمت میں پیش کرنے یہی نیزیں ہماری سینوں کو چاٹ کرنے یہ سینیں تیار ہیں ان نیزوں کے مزے چکنے کے لئے کہ جو آپ کے دشمنوں کی طرف سے چلیں آپ کی طرف یہ سینیں اسے برداشت کر لیں گے پس یہ ان اصحاب کا کہ جنہوں نے سیدو شہدہ کی نماز کے لئے جو زہر کا وقت آیا آپ نے پورا بات ہے معلوم ہے جانتے ہیں تو وہ اصحاب بھی تھے جو نماز پڑھ نہیں رہے تھے نماز بچا رہے تھے اس چیز کے لئے کھڑے تھے کہ سیدو شہدہ نماز پڑھ رہے ہیں ان کے اصحاب نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ افراد ہوتے جنہوں نے سیدو شہدہ پر آنے والے ہر تیر اور ہر اس بار کو روکا تھا کہ اس نماز کو اس عبادت کو اس تورید کو اور اس ایسی نماز کو بس ایک جملہ جو کل میں نے بیان کیا تھا اس کی مثال نماز تاریخ اسلام سے سوال کیا جائے کیا نماز پڑھنے والا وہ لشکر نہیں تھا کہ جو مارنے کے لئے آیا تھا سیدو شہدہ کو کیا تکبیر کی آوازیں مہاں سے بلند نہیں ہو رہی تھی جو سیدو شہدہ کو قتل کرنا چاہتے تھے تاریخ میں تو یہی لکھا مختل میں بھی یہی لکھا کہ تکبیر کی آوازیں مہاں بھی بلند ہو رہی تھی جب سیدو شہدہ کا سر کھاکا جا رہا تھا نماز کی آوازیں وہاں بھی لگ رہی تھی کہ جہاں سیدو شہدہ سے جنگ کے لئے طول بجائے جا رہے تھے پس فرق یہ تھا کہ اس نماز میں اور اس نماز میں ایک بنیادی فرق تھا وہ نماز وہ تھی جو ولایت اہدبیت اور علیہ ولی اللہ کی محبت سے خالی تھی جو حسین کو خطر کرنے کے لئے آگئے تھے اور یہ نماز کو تھی جو حسین پر جان میں چھاور کرنے کے لئے پڑھ رہے تھے جس نماز میں دین کو بچایا تھا وہ وہ نماز تھی جنگ کے دلوں میں حقب آل محمد تھی پس فرق یہ ہی تھا اور اسی لئے کہ یہ بنیادی دری نقطہ جو کل بھی میں نے آنکھ سکت پر پوری روایت کے صورت پر پیش دیا کہ فقط معاملہ یہ نہیں تھا کہ ان تمام چیزوں کو اس پورے دین کو جس ظاہری انداز سے بقیہ تمام عامال کی صورت پر بیان کیا جا رہا ہے انجام دیا جا رہا ہے اس کی بنیادوں میں کچھ ایسے راز ہیں کہ جن رازوں کو پر پر دیارہ انہوں نے فقط اس امت کے لئے نہیں رکھا اس امتوں سے چلتا چلا آیا کہ حتیہ امفیاء سے پر 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 دیارہ امتحان لیتا تھا تو انہیں اسماء ببارکہ کے امتحان لے رہا تھا جدن کے اسماء تھے اگر ان سے بلائیت اہلہ بیت کا سوال کیا جا رہا تھا تو وہی تھا کہ جن کا آج سوال کر رہا ہے وہ پروردگار اس دین کی بنیاد کو چاہتا یہ ہے کہ اگر دین وہ عبادت ہو کمال ہو بندگی ہو تو اس انداز سے وہ جیسے خدا چاہتا ہے بلکل وہی مثال ہے بہت ہی بھونی مثال ہے بہت ہی بے ربک مثال ہو سکتی ہے لیکن عام طور پہ مشہور ہے کہ بعض علماء نے ایک مثال کو پڑھا اس کی بیان کرنا اور لطیفہ نمہ مثال ہے لیکن جب ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے آقا سے سنا ہے کہ جو آقا کہہ رہا تھا کہ مجھے کل اسے فلا شہر بھیجنا ہے میں نے اپنے آقا کا فرمان سن لیا اس سے پہلے کہ مجھے آقا حبم دیتا میں اس شہر میں جا کر آ گیا صبح جب آقا حبم دے کہ تمہیں آج فلا شہر میں جا کر کام کرنا ہے تو غلام یہ کرے کہ میں آقا آپ کا اتنا فرما برنا ہوں کے رات ہی میں شہر جا کر آ گیا ساری کائنات کا ہر انسان جو دیندار نبی ہو ذرا سی عقل رکھتا ہو ذرا سا شعور رکھتا ہو یہی کرے گا جانا امپورٹنس نہیں رکھتا تھا امپورٹنس اس بات کی تھی کہ کس لیے بھیجا جا رہا پس وہ وجہ اہم تھی کہ جس کام کے لئے تجھے بھیجنا تھا پس وہ کام ہی نہ ہوا تو تیرا آنا اور جانا بیکار ہوا پروردگا خیامت کے میدان میں ایسے تمام نمازیں اور ایسے تمام عرضوں اور ایسے تمام حج اور عبادات کو لے کر سوال یہ کرے گا کہ ساری عبادتیں فرض کی تھی لیکن تیرے دل میں اس وقت یہ عبادتیں کام کرتی جب دل میں بلائے عالم محمد کا دور جنگ مگا رہا ہوا سوش نمودی امام زمان بابا مران سلام محمد 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 اس ساری عبادتیں کام دیتی تجھے اس ساری عبادتوں کا پہکرین ایک نئی ستر گناہ عجر دیتا لیکن اس وقت جب تُو نے یہ عبادتیں ویسی انجام دی ہوتی جیسے ہم نے حکم کیا تھا پس سوال اس سوال کا جواب سمجھ میں آگئے کہ پروردگار عبادت کروانا چاہتا ہے لیکن ایسی کروانا چاہتا ہے جس کے دل میں آل محمد کا نوم محمد اگر یہ نہ ہو تو عبادتیں بیکار ہو جائیں اور یہ متفق ان علیہ احادیث میں سے ان احادیث میں سے کہ جن احادیث کو حتی سوائف محرخہ جیسے کتابوں کے اندر بھی نقل کیا گیا کہ جہاں ان تمام مضامین کو بیان فرمایا گیا پروردگار سوال کرے گا آل محمد کی محمد کا اس سوال سے کوئی انسان بس اگر ہے تو اس عشق کے لیے خدا کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اس عشق کو ترقی دینے کے لیے آزاب خدمت بھی کرنی چاہیے تاکہ پروردگار اس شوق عبادت کو ہمیشہ ہمارے دلوں میں بھی قائم رکھے ہماری نسلوں بھی ممتقی کر دیں سلام پردیج بس پروردگار عالم کا یہ منشور سمجھ میں آتا ہے اب میں دوبارہ اس آئر کا حوالہ فقط اشارہ کروں میں تین دن سے بار بار ترجمہ پیش کرنا ہوں پروردگار نے کیا چاہا کہ ہم جیسی عبادت چاہتے ہیں انعبداللہ کا فقط انعبداللہ نہیں چاہیے ان دشمنان کہ جس دشمنوں کو پروردگار عالم نے ناپسندیدہ خرار دیا ہے جو دشمن خدا بھی ہے جو دشمن رسول بھی ہے جب تک انہیں منفور نہیں سمجھو گے جب تک ان کو دور نہیں کرو گے خدا کی عبادت خالص کر نہیں سکو گے خالص عبادت کے لیے شیطنت کو دور کرنا ضروری ہے پس جو جملہ میں آپ کی خدمت کا دور پیش دیا تین اس جملے کے ٹکڑے اور ہیں آپ کی خدمت ناج پیش کرنا مولا فرماتے ہیں زہد جو انسان کے لیے مومن کے لیے کمال کی صفت ہے مولا فرماتے ہیں زہد انسان کے لیے سروت کا باعث ہے سروت کسے کہا جاتا سروت کہا جاتا لغت میں اس کے پاس کثیر ایسا مواد آ جائے ایسا سرمایہ آ جائے اس کو کہتے ہیں سروت کا زہد کسے کہتے ہیں کہ زہد اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جب انسان جس چیز میں شبہ بھی آ جائے کہ یہ چیز نقصان دے سکتی ہے اسے انسان پریز کرنا شروع کر دے بس اگر کوئی انسان ان نقصان کے مقامات سے اس قدر پریز کرنا شروع کر دے تو یاد رکھے پر اگر دگار عالم نے اسے وہ مال عطا کر دیا وہ دولت عطا کر دی جس کی کسرہ کا اندازہ نہیں رہا سکتا پس یہ انسان کے تمام زندگی کے عمور پر چاہے انسان کا بزنس ہو چاہے انسان کے معاملات ہو چاہے انسان کے اپنی عبادات ہو چاہے اپنے ایمان کا معاملہ ہو ہر موقع پر یہ زہد ہے جو انسان کو کام لیتا ہے یہ زہد ہے جو انسان کو ان نقصانات اور ایسے مقامات پر محفوظ بنا دیتا ہے جن مقامات پر اس زہد کو جن ورہ کیا چیز ہے کہ ورہ اس خوف کا نام ہے کہ جس خوف سے انسان پروردگار عالم کا ایسا خوف دل میں بٹھا لیتا ہے کہ جس خوف سے پھر کسی معصیت کے قریب بھی نہیں جاتا کہ اگر یہ چیز انسان اپنے اندر پیدا کر لے فرما یہ انسان کے یہ ڈھال بجایا کرتی ڈھال کیا چیز ہے جن ڈھال اس چیز کیوں کہتے ہیں کہ جو سپر انسان تلوار کے وار روکنے کے لئے استعمال جنگ میں ڈھال کا کام کیا ہے جنگ میں ڈھال کا کام یہ ہے کہ جو بڑھ بڑھ حملے ہو رہے ہوں اس دھال کا کام یہ ہے کہ ان بڑھتے ہوئے حملوں کو انسان کو بچا سکے پس اگر انسان شیطان کے حملوں سے بچنا چاہتا ہے تو اس ورہ کو اختیار کرے جب اس ورہ سے مزید ہو جائے گا اسے شیطان کے حملوں سے بچا لے گا تیسری چیز جو اس جملے کا چوتھا کلمہ اقتصار جو کل میں نے ریفرنس پیش کیا تھا فرمایا وَنِّعَرْمَلْ ُمْتَرِينُ وَالْرْرِبَابَ سب سے بہترین ساتھی سب سے بہترین ساتھی جو انسان کا ساتھ دے سکتا انسان اپنے دوست کیوں بناتا چاہے تو اکیلا رہ لے چاہے تو کسی کو جواب نہ دے چاہے کسی سلام کا جواب نہ دے چاہے کسی کو اپنے ساتھ نہ رکھے کر سکتا ہے جو مغرور ہوتا ہے جو متقبر ہوتا ہے کوئی کام کرنے کی کوشش کرتا کر وہ بھی نہیں سکتا کیوں میں نے جمعا کر اس لیے نہیں سکتا کہ اپنے ساتھ اپنے محبت کے تعلق تو نہیں رکھتا لیکن جب اپنا بزنس سلانا چاہے گا تو خود تو نہیں کر سکتا چاہ لوگوں کو رکھنا پڑے گا تو دنیا کی ہر ضرورت کے لیے انسان دوسرے انسان کا مہتاز ہے چاہے کسی کاروبار کو کرنا ہو چاہے کسی معاملے کو کرنا ہو چاہے کسی اور طرح کا تعلق ہو انسان انسان کا مہتاز ہے تکبر کر اپنے آپ کو جدا کر کہیں نہیں جا سکتا کہ یہ ہے قریب یہ ہے انسان کا دوست کا لیکن سب سے زیادہ قریب جتنا پیارا اور جتنا محبوب دوست ہوتا ہے انسان اس پر اتنا زیادہ ریلائی کرتا اس پر اتنا زیادہ بھروسہ کرتا اور جب اس پر بھروسہ کرتا ہے تو نتیجہ کیا گھر میں کوئی بیمار ہوا پہلا فون اس دوست کو کرتا کوئی بزنس کی مشکل ہوئی پہلا فون اس دوست کو کرتا ہے جب کوئی پریشانی آتی ہے پہلا فون اس کو کیا جاتا ہے خاطر آپ سلا بھائی موجود ہے نہیں دوست کی محبت جاتا ہے اس وقت دوست کھائے کا ہاں بھائی سے محبت ہے لیکن دوست تو جسے اپنے قریب رکھتا ہے اسے اپنی مشکلوں کا ساتھی قرار دیتا ہے اب یہ قریب اور یہ قریب شخص جو انسان کے قریب ہو جاتا ہے انسان اس پر بھروسہ کرنے محبتوں کا اور اس کی مدد کا محتاج نظر آتا لیکن مولا کیا فرمانا پہ یاد رکھو کچھ چیزیں ایسی ہیں بلکہ اگر حقیقت سمجھو تمہیں جملہ اور آپ کی ذات میں ارس کروں بات بالکل واضح ہو جائے مشکل جملہ کلمت اتحسار کا سولوہ جملہ مولا فرماتے سارے کے سارے امور سارے معاملات کچھ بھی ہوتا رہے سب کا سب پروردگار عالم کی نازل کی ہوئی اس قدرت اور تقدیر کے مطابق ہوتا کوئی اس تقدیر سے ہٹ نہیں سکتا پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر فرمایا پروردگار عالم نے ہر چیز کے لئے ایک تقدیر رکھی ہر چیز کا معین پیمان رکھ ہر چیز کے خاص راستہ رکھ مولا فرما تے تو دل اور مقام پروردگار عالم کے ہر عامر کے مقدار تقدیر ہے یہاں تک جب انسان کی موت بھی آتی ہے وہ بھی تقدیر کی بریان پر آتی کہ جب تک خدا نے تیار رکھ ہے کہ اسے اتنے وقت پر اس زندگی پہ اس وقت پر موت دینی ہے اس مقدر سے انسان ہٹ نہیں سکتا چاہے لاکھ کوشش کر لے نہیں ہٹ سکتا کیا اس کا مطلب یہ کہ انسان مجبور ہوگی ہے مجبور نہیں ہوا انسان مجبور نہیں ہوا لیکن انسان کے یہ جملہ پرور دیگار عالم کا قرآن مجید میں گواہ ہے کہ ہم نے مقدر معین رکھا ہے تم نہیں جانتے کہ تمہارے نہیں کیا رکھا لیکن جو ہم جانتے ہیں اس پہ تم دعا کروگے تو پرور دیگار عالم چاہے اس مقدر کو بدل سکتا خدا چاہے گا اس مقدر کو ایسا رکھا کہ اس مقدر کو بدلنے کا اختیار خدا نے اپنے پاس رکھا لیکن بعض امور ایسے تذکرہ کیے گئے کہ جن کو کہا کہ اگر تم ان امور کو انجام دیتے ہو تو پرور دیگار تمہاری عمر میں بھی حساب بنے کرے گا خدا نے تمہاری عمر ساٹھ برس گزارتا ہے اس کی عمر میں شمار نہیں دیا رزق پروردگار کے احترام میں جہاں علماء نے کتاب لکھی کتاب الاتعبہ والاشربہ کتاب موجود ہیں کہ جہاں پر اہل بیت کی نقل کرتا وہ احادیث ہیں کہ ایک رزق کے ٹکڑے کا احترام کتنا ایک خدا کے دیئے لقمے کا احترام کتنا پروردگار کہتا ہے کہ رزق کھانے دستر خان پر بیٹھو میں تمہاری اس عمر کے حصے کو تمہاری اس عمر مقرر میں شمار نہیں کرتا اتنا پروردگار اپنے بندوں پر رہن کرتا ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک جملہ اور تاریخ میں ملتا ہے اور تو وہ حصہ ایسا ہے جسے پروردگار تمہاری عمر میں حساب نہیں کرتا وہ کون سا عمر فرما ہے جب تم سید شہدہ عباب حسین علیہ السلام و السلام ان کی زیارت کے لئے جاؤ پروردگار عمر یہ عمل اتنا پسند ہے جتنا سفر تم کروگے اس زیارت کے لئے جو سید حساب نہیں کرے کتنا کرم ہے سید شہدہ کا کتنا احترام ہے سید شہدہ کی ذات مبارکہ کا پس کیا فرمایا نعم القرین الرضا بہترین ساتھی انسان کا کیا ہے بہترین ساتھی ہے رضا رضا کا مطلب یہ کہ انسان کے لئے دوست ایک حد تک کام آئے گا لیکن اس کے بعد نہ انسان کا رزق بڑھانے کی بات آئے گی تو دوست رزق نہیں بڑھا سکتا عمر انسان چاہے دوست سے بڑھ جائے نہیں بڑھ سکتی صحت مل جائے نہیں مل سکتی کوئی اور عمر الہی کا مستاخ مل جائے تو نہیں مل سکتی دنیا کے امور ہیں دنیا رکوں کی کرو ہاں ڈالرز کی تمہیں پس گاڑیاں بنگلے کھانا سب کچھ موجود ہو تمہاری خیضہ کی ناوی ساتھ نہ دے تو اس میں سے تین چیز کی بھی لذت نہیں اٹھا سکتی تین چیز کی بھی لذت نہیں اٹھا سکتا فرمایا اب کیا کام آئے گا کہ اگر خدا راضی ہے تو وہ یہ غزہ کی نالی تمہیں ایسی دے سکتا ہے جس تم اس غزہ سے استفادہ کر سکتا اگر یہ کمر تمہارے ساتھ چھوڑ دے تو یہ ہٹی کے موروں کا کتنے ہزار نہیں لاکھوں کیسز کروڑ ہوں ایسے کیسز ہم دن اور رات سنتے رہتے ہیں زارہ سا ہٹی کا مسئلہ ہوا انسان اپاہ ہج جاتا ہے بیٹھنا دشوار ہو جاتا ہے چلنا دشوار ہو جاتا ہے پریشانی میں آ جاتا ہے زرہ برابر کمر کا درس شروع ہوتا انسان پریشانی میں آ جاتا ہے اس وقت احساس ہوتا ہے یہ جو کمر تھی یہ جو ریڑ کی ہٹی تھی تو بروردگار یاد جاتا اور یہ بروردگار کا شوکر ہے کہ خدا یاد دلوا دیتا ہے اگر خدا اپنی یاد نہ دلوا ہے اور یہ انسان اسی عالم میں اپنی زندگی گزارتہ رہے یعنی ہم اور آپ پہ مثال دیتا بہت چھوٹی سی مجھے ایک روایت پیش کرنا وقت کم جو بروردگار انسان کو نشانیا دیتا یہ انبند ہو جاتی کیا ہوتا انسان جب بیمار ہونا شروع ہوتا ہے آثار آہستہ آہستہ ظاہر ہوتے جس ڈاکٹر کے پاس جو مریض جب بھی جاتا ہے ڈاکٹر پہلا سوال گئی کرتا کب سے ہے بیماری کب سے ہے درد کب سب چیزیں ہوتی ہیں اگر بیماری قابل تحمل ہے قابل کنٹرول ہے تو کہا جاتا ہے اچھا ہوا اس وقت آگئے آج یہ بیماری کیوں ہو سکتی لیکن ذرہ دیر ہو جائے وہی ڈاکٹر کہہ رہا ہوتا ہے آپ نے دیر کر دی ہے آپ اسے بچانا مشکل ہے بجائے اس کے پروردگار عالم سے انسان ناراض ہو کہ بروردگار تُو نے مجھے اس بیماری میں مقتلع کر دیا خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے بروردگار آج اس بیماری میں تُو نے مجھے مقتلع کر کے احساس دلا دیا میں کچھ نہیں تھا جو تیرا عمر تھا وہی حق ہے تو تُو دیتا ہے وہی حق ہے پس فرمایا نعم القرین اور رضا کا یاد رکھنا دنیا کی کوئی چیز کمی کام نہیں آئی گی کام آئی گی تو وہ رضائے بروردگار کام آئی گی اگر تم نے اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ تعلق میں اگر قوی رکھا ہے اپنے سے اپنے رب کو رامی میں ایک روایت پیش کرنا چاہتا تھا پروردگار علم کہتا فاسی رو فل ایک زمین میں جھٹلانے والوں کا انجام کیا کیا ہم نے تاریخ کی ایک مثال اور روایت کے دیل میں تفسیر انوار النجف علامہ حسین برس جڑا صاحب کی تفسیر چودوی جل صفحہ نمبر فرمایا گیا وہاں بہت ساری روایتیں ذکر کی گئے ایک روایت تبیش کرتا ہوں کہ اصحاب اخدود کون ہیں جنہیں پروردگار علم نے تباہ و برباد کیا تو کیسے معاملہ کیا ہوا کیسے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا کہ جہاں پر وہ پروردگار علم کی نافرمانی کرنے کی چلے تھے پروردگار میں ہدایت کا انتظام کیسے کیا تاریخ ملتی ہے مختلف روایتیں ہیں کہ ظلم ملتا ہے وہ خدود کہتے ہیں گڑھوں کو جو خندقیں جس کو آپ آج کے زمانے میں گڑھے کہنے ہیں خندقیں کہنے کہ گڑھوں کو کہتے ہیں خدود اور ان گڑھوں کو خودہ اس لیے گیا تھا کہ جو افراد پروردگار عالم کے دین پر ایمان لے کر آتے تھے خدا کی توحید کا اطرار کرتے تھے وہ بادشاہ انہیں اس گڑھوں میں پھیک دیا کرتا تھا اور ویسے نہیں کہ ان گڑھوں میں خسو خاشاک ڈال کر آگ لگائی جاتی تھی اور پھر انہیں پھیکا جاتا تاکہ ختم ہو جانے یہ انداز تھا اسی لئے کہا گئے اصحاب اور خدود کا کیفیت یہ تھی کہ روایت میں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ روایت میں ملتا ہے کہ جس بادشاہ کے ساتھ یہ معاملات تھے بہت جرم ذکر کیے گئے ایک مثال ہمیں خدمت ارس کروں یہ ساری روایات ہیں قرآن کا اشارہ کہ اس بادشاہ نے جرم کیا جرم کیا جرم یہ کیا کہ مرتبہ نشے کے عالم میں مدہوشی کے عالم میں اس مصطی کے عالم میں اپنی ماں بیلوں کے ساتھ وہ ظلم کیا اور جب یہ ظلم کر چکا یہ گناہ کر چکا اس کے بعد احساس ہوا یہ تو گڑبر ہو گئی تو غلط کام ہو گئے قوم سے اب کیا کیا جائے اگر قوم تو جان گئی کہ معاملہ ہو گیا بادشاہ نے یہ جرم کیا کہ ایک مرتبہ قوم کو بیوکوف بنانے کے لیے میں نے کل بھی اپنے ترمت محرس دیا تھا شیطان کیسے مزین کرتا ہے برے عمل کو کیسے سجا اور سوار کر انسان بعض روایتیں کہتی ہے کہ اس نے حکم نامہ سادر کر دیا کہ اب اسے یہ کام بلکل حلال ہے یعنی بھائی اور بہن آپس میں تعلق قائم کر سکتے ہیں اور جو اس حکم کو نہ مانے اسے قتل کر دیا گئی اور دوسری روایت اس کی تفصیل ملتی ہے کہ کیسے اس بات کو دفاع کیا گیا کہ ایک مرتبہ لوگوں کو قائل کرنے کے لیے ایک مثال دی گئی اور مثال کیا فرمایا کہ جس طرح سے تم مجھ پر یہ بات الزام کے طور پر لگا رہے ہو یہ بات کہتے ہو کہ میں نے یہ کام کیا اور اگر یہ غلط ہے اگر یہ بات خطا ہے اگر یہ بات گناہ ہے تو کیا تم نے نہیں سن رکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں اور بیٹیوں کو پر پر دگا رہا ہوں نے نکاح کروائے تھا باز روایت ہو مرتا کہ جب یہ استدلال کیا کہ جو آدم علیہ السلام کی بیٹوں نے کیا تھا میں نے وہ ہی عمل کیا اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کیا شیطان نے دیکھا کیسے مزین کیا اس عمل کو ہم بہت سارے ایسے معاملات اور نعروں کو جو نعرے حقانیت کے طور پر ہمیں سمجھ میں آرہے ہوتے ہیں کہ لفظ بڑے خودصورت نظر آرہ ہے لیکن ان کا معاملہ ہوئی ہوتا ہے کہ مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ بعض کلمیں ایسے ہیں بعض نعرے ایسے ہیں بعض شعار ایسے ہیں کہ جنہیں پیس جب کیا جاتا اتسان سمجھتا ہے صحیح تو کہ رہا ہے اس میں مسئلہ کیا بات تو صحیح لگ رہی ہے اور اس صحیح بات کے پیچھے وہ کام کیا جاتا ہے کہ جو کام پروردگار عالم کی عبادت نہیں شیطان کی پرستش ہوا کرتا مولا کائنات کے زمانے میں بھی ہوا اور مولا کائنات نے اس بات کو سمجھایا ہے جو بلا کا جا کر خود بات دیکھی کہ جب مولا نے ان تمام چیزوں کی وضارت کی انسان کی جہالت ایسے انسان کو لخصان پہنچاتی ناروں کی خوبصورتی ایسے انسان کے ایمان کو برباد کیا جاتی کہ اس نے وہی بات کتارہ یہ لگا کہ جو آدم کے بیٹوں نے کیا تھا میں نے تو وہی کام تھی اس نے وہی کیا بات لوگوں کو خائل کر لیا اس گناہ کو چھپا دیا گیا اور یہ سنت جاری کروا دی گئی بربردگار خضبنات ہوا یہ کیا معاملہ کس انداز سے اس پوری امت کو گناہ میں مقتلعہ کیا گیا عذاب اس وجہ سے بھی آیا ایک روایہ دوسری روایہ جو میں اتنا کی رسول کی پیش کر رہا تھا کہ اس زمانے کے بادشاہ نے ان پورے سلطنت والوں کے لئے جس انداز حکومت کو اپنایا تھا وہ حکومت کا انداز یہ تھا کہ جادوگر کی مدد سے اس سارے حکومت معاملات کو حل کیا جادوگر آپ جانتے ہیں وہ چیز جو شریعت میں حرام ہے حرام ہونے کا مطلب آپ سب جانتے ہیں کہ پروردگار سخت غزب ناک ہوتا ہے ایسے عمل سے یہ عمل کوئی نہ کوئی تو حقیقت رکھتا ہے کوئی نہ کوئی تو ایسا دھوکا اور فریب ہے جسے پروردگار حرام قرار دے رہا تو پروردگار عالم نے اسے تو حرام قرار دیا لیکن اس اپت کے بادشاہ نے یہ کام کیا کہ ایک مرتبہ جادوگر بڑھا ہونے لگا اور اپنے بڑھا پہ کی وجہ سے بادشاہ سے خواہش کی کہ میں بڑھا ہو گیا ہوں کبھی بڑھ جاؤں گا کہ میں چاہتا ہوں کہ تیرے لیے اگلے کسی اپنے شاگر کو تیار کر تاکہ وہ تیری سلطنت کے عمور کو چلا سکے ورنہ میں چلا گیا تو تیرے جادو تو مجھے آتا جو ٹیکنیک مجھے آتی ہوں تیرے پاس تو نہیں ہوگا کیا کہ ایک مرتبہ ایک شخص کا جوان لڑکے کا انتخاب کیا گیا اور اس جوان کا انتخاب کرنے کے بعد زیرہ ہوشیار تیز ایسا بندہ جو اس کو سیکھ سکے اور بادشاہ کا ساتھی بن شروع کر دیا چند دن گزرے جادو گر محسوس کرنے لگا کہ یہ شاگر جس وقت پہ بلاتا ہوں اس سے لیٹ آتا جادو گر نے ڈٹنا شروع کیا کہ معاملہ کیا کیوں لیٹ آتے گھر پہنچنا تھا تو جو وقت مقرر تھا اس سے لیٹ ہو جاتا تھا گھر والوں نے ڈٹنا شروع کیا کہ میں اس وقت آنا چاہیے اس سے دیر کیوں کی معاملہ کیا تھا کہ جس راستے جو یہاں سے استاد کے پاس پہنچتا تھا راستے میں ایک راہب تھا جو عبادت پروردگار انجام لیتا تھا اس کے پاس چند لگوں کے لیے رک جائے کرتا تھا جو اسے نصیحت کرتا تھا جو اس بات کی طرح اشارہ کرتا تھا سمجھاتا تھا کہ دیکھو دین اور حقانیت اور پروردگار عالم قوم ہے ہماری گفتگو جہاں سے شروع ہوئی تھی اس روایت کے اینڈ پہ اسی موضوع پر ختم ہوگی انشاءاللہ کہ پروردگار چاہتا ہے ہدایت دینا جو لینے کا خواہش من ہو لینا چاہے تو بروردگار ایسے عمر میں ہدایت دیتا ہے کہ جب یہ معاملہ دونوں طرف سے ڈاٹ کا پیش آیا راہیت سے گفتگو کی کب میں اس معاملے سے پریشان ہوں وہاں جاتا ہوں تو یہاں سے لیٹ ہو کر وہاں پہنچتا ہوں تو وہ ڈاٹتا ہے گھر پہنچتا ہوں تو وہ ڈاٹتے ہیں کبھی کیا کوئی اس پریشانی کا خبر دار یہ تذکرہ نہ کرنا کہ میری وجہ سے لیٹ ہوتی کبھی کسی کو ذکر نہ کرنا کہ مجھ سے تمہاری ملاقات ہوتی کہ اس بہانے آٹے تو اس جادو کر بہان نہ وہ حکم یہی ہے کہ جہاں پرورد دیار عالم نے توریہ کرنے کو فرض کیا ہے بعض مقامات پر تقیہ کرنے کو فرض کیا ہے اور یہ تقیہ اتنا لازمی حصہ ہے دین اہل بیت کا کہ جسے اس انداز سے بیان کیا گیا کہ تقیہ وہ ہے کہ جہاں اپنے دین کو انسان چھپاتا ہے یہ اتنا اہم درین فرض ہے کہ تقیہ دین و دین و آبائی یہ تقیہ وہ عمر ہے جسے اہل بیت فرماتا ہے یہ ہمارا دین ہے اور نہ فقط ہمارا بلکہ ہمارے آبا و اجدار کا دین دین کو چھپا لینا حقالیت کو چھپا لینا مقرر وقت پر اپنی جان کو بچا لینا یہ دین ہے اس زمانے میں جہاں زمانہ بہت قبل ہے بعض روایتیں اشارہ کرتی ہیں کہ نصرانیت کا زمانہ تھا ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ سلام کے بعد کا زمانہ ہو دین عیسائیت تھا اس وقت یہ کیفیت کا ایک مرتبہ تقیہ میں سے جب پریشان ہوا ایک قوم والے نے دیکھا جانور تن کر رہا ہے وحشی جانور قوم والے قابل نہ کر سکے اس نے ان کی مشکل کو حل کرنے کے لیے ایک برتبہ ایک پتھر اٹھایا پرور دگار عالم کا نام لیا اور اس جانور کو مار لیا خدا تک کرنا یہ ہوا لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا اس نے یہ محسوس کر لیا کہ پرور دگار عالم میری بات سنتا ہے پرور دگار میری دعا کو سنتا ہے اور معاملہ اتنا بڑھا اتنا بڑھا کہ برطبہ بادشاہ کے مساہبیت میں سے جو اس جادوگر کے زور پر چلنے والا بادشاہ جو اصحاب اخدود کا بادشاہ برطبہ اس کے مسائبیت میں سے کوئی شخص اندھا ہو گیا نابینا ہو گیا پرور دگار عالم نے اسے اس وقت تک اتنا زیادہ طاقتور بنا دیا تھا جسے مستجاب دعوات کہا جاتا تھا کہاں بادشاہ کی خواہش ہے کہ اس کی سلطنت کو دوام ملے بادشاہ چاہتا ہے کہ اس جادوگر کے شاگر کو ترقی دے کر اپنی بادشاہ کو دوام دوں لیکن عزیزان مہترم آپ نے وہ آیتیں سم رکھی ہیں پر یہ لوگ وہ ہیں جو چاہتے ہی ہیں کہ اپنی پھوکوں سے نور پروردگار کو بجھا لیں معاملہ ان کا ایسا ہی ہے کہ جو دین پروردگار کا مخالف ہوتا ہے وہ سمجھتا یہ ہے کہ میرے اندر آج اتنی طاقت ہے کہ آج سارے لوگ مجھے خدا مانتے ہیں سارے لوگ میری عبادت کرتے ہیں میرے سامنے سر جو کہتے ہیں جب وہ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں جو دشمنانے پروردگار ہوں اور اپنی طاقت پر ناز کرنا شروع کرتے ہیں تو خدا کا دستور یہ ہے کہ پروردگار انہی میں سے ایک ایسے کمزور کو اٹھا کر مسلط کر دیتا ہے کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس قائنات کے خالق کی قدرت کیا ہے اور ان کی حیثیت کیا تاریخ اس واقعہ کے اندر بھی حضرت موسیٰ کا واقعہ حضرت ابراہیم کا واقعہ انبیاء کے واقعات اس پور ایک آیت کے شاہد کے طور پر اور مثال کے طور پر موجود ہیں لوگوں نے چاہا ہے کہ اپنی بھوکوں سے چراغے پروردگار بجھائیں لیکن چراغے پروردگار بجھنے والا نہیں لوگ چاہتے ہیں کہ ہر طرف سے آج بھی ایسا کام کرنے کہ دین اہل بیت آج دنیا سے ختم ہو جائے یہ سازشوں کا امبار نہیں کچھ باہر کہیں کہ جو دین اہل بیت کے دشمن بن کر دین اہل بیت کے ختم کرنا چاہتے ہیں کچھ اندر کہیں کہ جو دین اہل بیت کی دراروں کو اور ان کی بنیاد مبدت اہل بیت وہ سرمایہ ہے کہ جو جب تک قائم ہے اس وقت تک دین قائم رہے گا اگر یہ خبر ہو گیا تو ہم اور آپ تصور کرتے رہ جائیں گے کہ ان کے ناصروں میں کبھی سامل ہو سکے جب انسان غیر کی محبت دل میں بسا دیں سوائے حسوائی کی کچھ ہاتھ نہیں آتا جب غیر کو امپورٹنس دینا شروع کرے انسان اس کے علاوہ کہ سوائے بربادی کے کچھ اور بچتا نہیں بس ایک مرتبہ یہ سلسلہ چلتا رہا نابینا شخص نے آخر اس شخص سے گفترو کی کہ تم کیا میرا علاج کر سکتے ہو میں علاج نہیں کرتا علاج میرے ہاتھ میں نہیں کہ تم برس والے برس کو صحیح کر دیتے ہو دیگر امراض والوں کو صحیح کر دیتے ہو تم دعا کرتے ہو بیماری دور ہو جاتی ہے کہ تمہارے بارے میں چرچہ ہے کہ ایک مرتبہ کہا بیماری میں دور نہیں کرتا وہ میرا پروردگار ہے جو کہ پھر میری بیماری کیسے دور ہو کہ ایک ہی راستہ ہے اگر تم اس پروردگار پر ایمان لے آؤ تو میں اس پروردگار سے دعا کروں گا کہ تمہاری آنکھوں پرشفہ دے دے پروردگار آدم نے انتظام فرما دیا کہ میں ٹھیک ہے اس نابیلہ شخص نے کہ میں تمہارے کبھی ایسی کیفیت خدا دکھائے کہ اچانک جو بالکل نابیلہ ہو اور مینہ ہو جائے تو حیرت کو انسان کا حص ہے فطرت ہے انسان کی بادشاہ نے دیکھا کہ تمہاری آنکھیں کیسے آگئی کہ آنکھیں آگئی کہ کس نے دی کم اس پروردگار نے دی جو تیرہ بھی مالک ہے میرا بھی مالک اب بادشاہ کا یہ جملہ ہے کہ کیا میرے علاوہ بھی کوئی رم ہے کیا تم میرے علاوہ کسی اور کو خدا مانتے ہو کیا معاملہ یہ ہے کہ میرے علاوہ کسی اور کی تخلیق کرتے ہو کسی اور کو پروردگار مانتے ہو مرتبہ کہاں تیرا بھی پروردگار ہو ہمارا بھی پروردگار کا ایسا ہو نہیں سکتا کہ مرتبہ اس کو سزا دی گئی کہ بلوایا جائے اس راہب کو کیسے اس راہب نے اس انسان کو خدا پرس بنا دیا کہ مرتبہ راہب کو بلوایا گیا راہب کو بلوا کر اسے آرے سے چیر دیا گیا کیوں اس لیے کہ اس نے میری خدا ہمارا دیا ہزار محترم جب انسان ایمان لاتا ہے تو صرف اس بات پر خوشی کا اظہار نہ کرے کہ ہمیشہ انسان دنیا میں جیتے گا بعض وقت دنیا میں گلہ کٹانا پڑتا ہے تاکہ دین بچتا رہے نام پروردگار بچتا رہے نام خدا محفوظ رہے انسان کو خربانی دینی پڑتی ہے پس ایک پرطبہ راہب خربان ہوا اب معاملہ یہ ہوا کہ کسی انداز سے اس شخص کو جس شاگرد نے آ کر سارے اس تنازے کو بنایا تھا کہ اسے ختم کیا جائے کہ اسے پہاڑ پر لے جاؤ پہاڑ سے گرا لو تاکہ اس کی ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں عبرات کا نشان بنے سارے مصاحب لے کر چڑے فوجی جتنے بھی تھے لے کر چڑے کہ اس شخص نے اب پروردگار سے دعا کی مستجاب دعویٰ ہے اور مستجاب دعویٰ بھی کیسا جس نے اتنوں کو فائدہ پہنچا ہے صرف اس لیے کے پروردگار کا نام لے صرف اس لیے کہ تورید کا احترار کیا تھا مستجاب دعویٰ بن گیا تھا مستجاب پروردگار سے دعا کی کب پروردگار مجھے اس شرح سے بچا دے دعا کرنا تھی کہ یہ سارے کے ساری فوجی جو لے کر جا رہے تھے پہاڑ میں زلزل آیا سارے گر کر پر گئے یہ شخص واپس آیا دربار میں کھڑا تھا بادشاہ حیرت سے سوال کر رہا ہے کہ بچکے کیسے آگیا بچکے کیسے آگیا یعنی انسان دلوں میں بھروسہ کرتا ہے ان وسائل پر جو سامنے نظر آرہے ہوتے ہم اور آپ بھی اپنا دل کٹول کر دیکھیں نا تو ہم بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں اس دوا پر کہ اگر یہ انجیکشن وقت پہ ہو جاتا تو کام ہو جاتا فلا چیز ہو جاتی تو میرا کام ہو جاتا فلا بانڈ کھل جاتا تو میں یہ کر لیتا فلا کام ہو جاتا فلا انسان نے میرا ساتھ دیا ہوتا تو یہ ہو جاتا انسان سمجھتا ہے یہ لوگ اس کا کام بنانے والے ہیں خدا کہتا ہے تم میری دوستی کر لو اصل کام میں بنانے والا اگر میں کام بنانا چاہوں تو دنیا کی کوئی طاقت اس کام کو روک نہیں سکتی جو اکیلا شخص یہ پیرام دے رہا ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ تم فوجیوں کے بارے میں میں تمہارے دعا کر دوں گا یہ نہیں کہ کسی اور سے مدد مانی کہ پروردگار تجھ پر ایمان لائی ہوں مجھے ایک شر سے بچا لیا خدا نے بچا لیا کہ معاملہ بڑھا اتنا بڑھا کہ اسے کسی اور طریقے سے قطع کیا جائے کہ اسے لے جاؤ سمندر کے بیش کو بیش لے جا کر ڈبال کسی لی گئی سب کو بٹھایا گیا اس شخص کو لے کر چلے پھر اس نے دعا کی پروردگار ان کے شر سے مجھے بچانے اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ دو مثال ہیں یہ کہانی نہیں ہے فران مجید کا ذکر کیا وہ واقعہ اللہ کے رسول کے روایت تفسیر کا میں نے حوالہ آپ کا خدمت میں ارز کر دیا یہ وہ ہے جو عبرتیں ہیں پروردگار کہتا ہے دیکھو چھٹلانے والوں کا انجام میں نے کیا کیا جو چھٹلانے والے تھے انہیں کیسے زرید کیا اور جو ہمارا والا تھا ہم بچا کر کیسے لارہے تھے جا کچھ نہیں تھا وہاں ہم بچا رہے تھے کہ مرتبہ سب کشتی پہ گئے اس کشتی کو پروردگار عالم نے ایسے طوفان سے یا ایسے مقام پر اس انتہان سے گزار دیا کہ کشتی ٹوڑ گئی سب دوب گئے اس شخص کو سہارا ملا پلٹ کر آیا بادشاہ کے دربان میں کھڑا بادشاہ وردہ حیرت میں سوال کر رہا کہ اس پروردگار عالم نے بچا لیا وہ پروردگار بچانے والا وہ پروردگار محفوظ کرنے والا یہ اعلان تھا پروردگار کی طرف سے جو ہمارا والا ہوتا ایسے بچاتے تیسرا مرحل آیا اور یہ آخری مرحل تھا کہ جہاں اس شخص نے اب بادشاہ سے کلام کیا کہ اگر تو مارنا ہی چاہتا ہے تو اب میں بتاتا ہوں کہ مجھے کیسے مار سکتا تیری تدبیریں تو پروردگار نے ختم کرنی یعنی انسان کتنی تدبیروں پر پلیننگ پر بروسہ کرتا ہے کہ یہ اور یہ اور یہ کہ ساری تدبیریں کام کر جائے تو انسان کا عمل اس کے فائدے کے لئے خرار پا جائے پس پروردگار کہتا ہے مدبر الامور تم نہیں ہو مدبر الامور میں دعا کرتے ہیں یا مدبر الامور اے امور کو تدبیر دینے والا وہ پروردگار ہے کہ جو انسان کو بچاتا ہے کیسے کئی پرطبہ اس نے کہا میں قوم ہوگی کہ دوسرا کہ ساری قوم کھڑی ہو پھر مجھے سولی دو میرے ترکش سے تیر نکالو میرے پروردگار کا نام لو اور مجھ میری طرف چلاوگے تب میں مر سکتا ہوں ورنہ نہیں مر سکتا کہ مرتبہ پورا عمل بتائے ساری قوم جمع ہوئی بادشاہ نے شخص کو مارنے کا ارادہ کیا سولی دی گئی اس کے ترکش سے وہ تیر نکالا گیا اس کے پروردگار کا نام لے کر ساری قوم کھڑی ہے کہ جو دیکھ چکی ہے کہ اس ایک آدمی کو بارنے کے لئے کوئی طاقت نہیں کام کرتی کہ فرمایا گیا اس انسان کے رب کے واسطے سے تیر چلایا اس پر ایمان لاتے ہیں جو اس جوان کا رب تھا ایک انسان نے شہادت دی اور شہادت کا نتیجہ یہ تھا کہ جو اس انسان کا رب ہے اس پر ایمان لاتے جو پروردگار ایسے تدبیر کیا کرتا ہے جو ایسے انسان کی قربانی کو قبول کیا کرتا جتنے افراد اس طرح کے تھے کہ جنہیں خدا کے ماننے کے جرم میں مارا جا رہا تھا قائد گھڑوں میں ڈالتے رہے اور ایک روایت بس یہ آخری جملہ مکمل ہو جائے کہ جب روایت کا جملہ ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں کو جب آگ کے گھڑے تیار تھے لوگوں کو کہا جاتا تھا جو جو اس عقیدے سے توبہ کر لے وہ آمان میں جو اس عقیدے صرف مو پھیر لے اور میری خدای کو مان لے میں اسے آمان دے دوں گا لیکن جس جس نے توبہ نہ کی اسے اس گھڑے میں پھینک دیا جائے گا لوگ وہ تھے کہ جو کچھ ڈر گئے وہ تو ہٹ گئے لیکن جو ایمان والے تھے خود گھڑے میں جا رہے تھے اے پروردگار تیری خاطر یہ قرمانی دینے کے لئے تیار کہ اس طرح سے لوگوں نے قرمانی آنی کہ اس پہ آخری جملہ ملتا ہے کہ ایک خاتون تھی جس کے ہاتھ میں ایک مہینے کا بچہ تھا ایک مہینے کا بچہ آپ اندازہ تصور کر شکھتے کتنا پیارا ہوتا ہے اس کی ماں کو کہ ایک مہینے کا بچہ تھا کہ ایک مرتبہ اس آگ کے گڑے کے قریب تھی دل میں خیال آیا کہ میں اس دین کو چھوڑ دوں اس بادشاہ کے دین کو اپنا دوں کہ ایک کہا ماں سے کہ اے ماں اس وقت عبادت پروردگار کا مزداد یہی ہے کہ میری جان کی پروردگار نہ کر اور اپنی جان کی پروردگار اس آل میں چلی جا پروردگار آلم اس عبادت کو خبول کرنے بات ایسے انسانوں نے خونا کی توبید کو بچایا ایسے پروردگار آلم کا دین بچتا چلایا لیکن وہ قتل کیا جانا کیسے دین کو بچا رہا تھا کیسے انہوں نے دین کی خاطر قربانیا دی پس ان تمام روایتوں اور جو آپ کی خدمت پر پیش دیا خلاصے کے طور پر ایک نتیجہ لینا چاہتا ہوں کہ امپورٹنس اس بات کی ہے کہ بروقت انسان اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ اس وقت میری ذمہ داری کیا ہے اس غلام کی طرح نہ ہو جائے کہ وقت سے پہلے ایسا کام کر دیا جس کا نتیجہ کوئی نہیں کبھی یہ وقت بھی آتا ہے کہ تقییہ کر کے اپنے دین کو محفوظ کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو محفوظ بنانا ہوتا ہے اور کبھی وہ وقت بھی آتا ہے جب پروردگار حکم دینے تو اس راہ میں شہادت دینا عین الہی فرض بن جائے کرتا ہے پس اگر تقییہ کے وقت میں انسان اپنی جان حاضر کر کے اپنے آپ کو قتل کروا دے تو اس نے عبادت الہی سے مو موڑا ہے اور یہاں شہادت کے وقت میں اگر انسان اس شہادت کو چھوڑ کر پھر پلڑ جائے تو پھر اس نے عبادت الہی سے موڑا آیا اور سوال یہ ہے کہ اس غیبت کے دور میں پروردگار ہم سے چاہتا کیا ہے اس غیبت کے دور میں اہل بیت نے فرمایا کیا ہے عجیب فرمان ہے کہ جو چھتے امام امام جعفر سانجد علیہ صلی اللہ اسے نقل ہوا روایت سنی گئی اس روایت کو بعد میں آٹھوے امام علی 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 صلی اللہ پیش کیا گیا ہے اس سوال کیا گیا مولا کیا ایسی روایت اس کا مطلب کیا ہے لوگ دوسرے مطلب لیتے ہیں لوگوں نے مطلب کیلیا کی الزم الارضا ولا تحرق یدن ولا رجلہ کا اے بولا چھتے امام میں ارشاد فرمایا تھا کہ تم زمین کو تھامے رکھو نہ اپنے ہاتھ کو حرکت دینا نہ تم اپنے پیروں کو حرکت دینا جب تک زمین اور آسمان خاموش ہیں لوگوں نے اس حدیث کو یہ سمجھا ہے کہ نہ کبھی قائل کا ظہور ہوگا نہ کوئی بات ہوگی کچھ نہیں ہونے والا کہ اس کا مطلب یہ کا نئی حدیث بلکل صحیح ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پروردگار چاہتا یہ ہے کہ ہمارا مومن غیبت کے دور میں خاموش اختیار کرے اپنے آسمان خاموش ہے اس خاموشی سے پہلے اس خاموشی میں انسان کی ذمہ داری ہے کہ آپ خاموش اختیار کرے اپنے ہاتھوں اور اپنی زبان کو خاموش رکھے نہ اپنے پیر چلانے ہے نہ اپنے ہاتھ چلانے ہے پس اسیزان محترم جس وقت پر پروردگار نے چاہا اگر اس عبادت کو انجام دیا تو حق عبادت عطا دیا اور اگر اس وقت کسی نے عبادت سے پہلو تلی کرنا چاہی تو اس نے اپنے فریزے کو چھوڑ دیا پس زان محترم آج میں دو بیویوں کا حال پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جن بیویوں نے ایسی قربانیاں پیش کی کہ آج شہزادی زینب صلی اللہ علیہ کی شہادت کا روز مزرہ ہے ایک روایت کی بنیان پر کہ جس بیوی نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا سید شہادات کی خاتر اپنی دونوں اولادوں کو قربان کر دیا اور ہمیشہ جب ماتم کیا تو وہ ماتم اپنے بھائی حسین کا سر کر دیا جب اپنی اولاد کے بھی سر تھے تو ان کا ماتم کرنے والا کوئی اور تھا یہ شہزادی وہ تھی جو اپنے بھائی حسین کا ماتم کر رہی تھی پس ازادارہ نے مظلوم کربلا تاریخ نے وہ لمحہ بھی علمہ نے ذکر کیا کہ جب یہ بیوی مدینہ پہنچی تھی ایک مرتبہ بیویوں کی زبان پر جملے تھے مدینہ تجد دینا لا تصف دینا اے نانا کہ مدینہ ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا جب ہم گئے تھے تو ہماری گودیاں آبار تھی اور ہم ہم واپس آئے ہیں تو ہماری گودیاں ہو جڑ گئی ہمارے گود کے پالوں کو قربان کر کے آ رہے ہیں شہن شاہ مدینہ ہمارے ساتھ تھے آج ان کے پھوکر آ رہے ہیں ایک مرتبہ شہزادیوں نے نانا کی صبر پر جا کر حاضری تھی اپنی بادر گرامی کی قبر پر جا کر پر صحب پیچ کیا اور ایک مرتبہ شہزادی اپنے گھر تشریف نائی بعض علماء یہ جملہ پڑھتے ہیں کہ جناب عبداللہ نے شہزادی کو طلب فرمایا ایک مرتبہ شہزادی گھر میں تشریف نائی بس یہ وہ وقت تھا کہ جب شہزادی نے گھر میں قدم رکھا تھا ایک مرتبہ اس حجرے کو دیکھا جو جناب عوض محمد کا حجرہ تھا ایک مرتبہ وہ مسلح دیکھے وہ مقام دیکھا ایک مرتبہ یاد کیا آئے میرے اولو محمد تمہیں میں نے اپنے بھائی حسائل پر قربان کیا آئے اولو محمد جب یہ اولو محمد کو یاد کیا بس وہ لمحہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جب شہزادی نے جناب عبداللہ سے داغ دیکھا تھا کہ جس داغ کو دیکھ کر جناب عبداللہ برداش نہ کر سکے ایک مرتبہ داغ رسل دیکھا بازو پر نشان دیکھا جناب عبداللہ برداش نہ کر سکے نجان شہزادی نے کن مسائب کا تذکرہ کیا تھا کہ اے عبداللہ آپ سے رسل کا داغ برداش نہ ہوا ہم وہ مسائب دیکھ کر آ رہے کہ کربلا میں ستر قدم کے فاصلے پر میں کھڑی تھی میرا ماجا قتل کیا جا رہا تھا میں مریاد کر رہی تھی ہم نے اُنی چادر قربان کی ہے ہم نے اپنی بچیوں کے داغ دیکھ ہے ہم نے ننی سکینہ کو شام کے زنداد میں دفن کیا ہے یہ بیبیوں کے قربانیاں ہیں بس ایک بیبی جسے شام سے لے کر چلے تھے بڑی عداس بیبی تھی ایک مرتبہ اپنے والی کی قبر پر آئی ایک مرتبہ اپنے والی سے عہد کیا تھا اے والی آپ کے لاشے کو بے اور کفن دھون میں اکیلا دیکھا ہے کبھی ام رباب سائے میں جا جائے گی ایک مرتبہ تاریخ کا جملہ ہے کہ ایک رات ایسی آئی کہ جس میں موسم خراب ہوا ایک مرتبہ امام سید سجاد اپنی مادر گرامی کو یہ فرما رہے تھے اے مادر گرامی گھر کے اندر تشریف لائی ایک مرتبہ لینے کے لیے تشریف لے گئے اٹھنا تھا بازو کا تھام تھا تاریخ کا جملہ ہے کربلا کے رخ کیا اے والی تجھ سے وعدہ کر کے آئی تھی میرے والی میرے وعدے کی ناج رکھ نائے پروردگار روح پرواز کی ہرے وہ بی بی جس نے داغ دیکھا تھا کربلا میں چھ مہینے کے بچے کھا تھا اور شام کے زندان میں اس ننی سکینہ بن دلو سے محمد 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 کا مار اس قرر ترسل و قبول فرماؤ دنیا اور آخرت کے ہر خیر ہم سب کو عطا فرماؤ دنیا اور آخرت کے ہر شخص سے محفوظ فرماؤ محمد و آل محمد کا تمام مومنین مومنات کی جان مال عزت و بابو کی افاظت فرماؤ ہمارے دلوں میں محبت اور عشق اہل عبیت کو جاگر اور قائم و نائم فرماؤ ہماری نسلوں میں محبت اہل عقیدت کو شامل و نائم و قائم فرماؤ زمانہ کے امان زغور میں تعقیل فرماؤ ان سب کو ان کے آوان و انسان میں محبت کردے تمام اوالی مومنین و مومنات کے رئی خاص دلوانی مجلس کے مقوی کے بی ایک و سور احمد و اخلاس بسم اللہ الرحمن 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 سراط المستقین سراط الذین آقا رلی غیر محبت رلی رلی رل 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 ممنات و المسلمين و المسلمات تابع بیننا بینه بالخيرات انك مجید دعوات انك على كل شيء قدیل برحمت یا رحم الرحمن ما تم اس موسیقی